ہم کی صحیح ہے اس پورے معاملے پر کیسی نرنے لیے جا رہے ہیں میرا ایک مول سوال ہے دوہزار اٹھارہ کا اگر کانسٹیوشن ایمینڈڈ کانسٹیوشن الیکشن کمیشن کے پاس نہیں تھا جو بھی ہمیں سپیکر کے مادرے میں سے بتا چل رہا ہے تو اس کے آدھار پر ہر جو سمباد ہوتا تھا الیکشن کمیشن کا ہمارے پارٹی لیڈرشپ اتب والا صاحب تھاکری جی کے پاس کیوں جاتا تھا اگر آپ کے پاس ریکارڈ نہیں تھا جو سارے اے بی فارم جس پہ یہ سارے گددار چالیس لوگ لڑے ہیں وہ اے بی فارم پارٹی تکش پرمکھ نے سائن کیے تھے وہ کیسے ماننے ہو کے اور چلی میں یہ بھی مان لوں کہ آپ کو امنیت کانسٹیوشن میں سہمتی نہیں تھی تو کس نے الیکشن کمیشن میں آپ کو جانے سے آپ کے ہاتھ روکے تھے یا پیر باندھے تھے آپ کو دو ہزار بائیس میں یاد آتا ہے کہ آپ کا سمویدھان کیا ہوتا ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ موقع پرستی ہے unfortunate compromise of ethics ہے جس چیز کو سپریم کورٹ نے illegal اور unconstitutional بولا تھا اس کو ویدہ کرنے کا کام ہو رہا ہے یہ درباگے پون ہے وہ آگے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یو بی ٹی گھڑ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے آپ کی پاس کوئی material بھی نہیں ہے وہی میں کہہ رہی ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ کا constitution کا ریکارڈ میں کے پاس نہیں ہے تو میرے الیکشن کمیشن سے ایک ہی سوال ہے آپ intra party democracy کی بات کر رہے ہیں آپ بھارتی جنتہ party سے پوچھیں intra party democracy تو دور کی بات ہے inter alliance democracy ہے کہ نہیں ان کے پاس دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ریکارڈ نہیں تھا ریکارڈ نہیں تھا تو آپ نے سارے اے وی فارمز کو ماننے تھا کس ادھار پہ دی اگر intra party democracy نہیں تھی اور کچھ لوگوں کو جو اب گداری کے اس پہ اتر آئے ہیں ان گداروں نے الیکشن کمیشن پہ جا کر کیوں نہیں complaintائر کی تو اب آ کر کہنا تو یہ کچھ سوال کچھ basic سوال جو ہوتے ہیں وہ دیماغ میں آتے ہیں پر میں پھر بھی کہوں گی یہ نرنے سے جنتہ کا جو mood ہے جو جنتہ دیکھ رہی ہے کس طریقے سے نائنسافی ہوئی ہے جس طریقے سے ایک party کو توڑا گیا ہے آپ مان لو یہ ہو گیا ہے کہ آپ کے گھر میں چوری ہوتی ہے آپ police station جا کر کہتے ہیں میرے گھر میں چوری ہوئی ہے آپ ان کو یہ بول دیتے ہیں police یہ کہہ رہتی ہے کہ یہ چوری جو ہوئی ہے جو چوری کا سمان ہے وہ چوروں کو بلونگ کرتا ہے جو original owner ہے اس کو نہیں آج جو کام ہوا ہے وہی ہوا ہے election commission کے نرنے سکھ کو لے کر اور آج election commission کا یہ کہنا کہ ہمارے پاس یہ کوئی record نہیں ہے 2018 کے amended constitution میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ سمویدھان کو درکنار کیا گیا ہے supreme court کے فیصلے کو جس نے illegal اور unconstitutional کہا تھا اور schedule 10 کو سب سے اوپر مانا تھا اس schedule 10 کو درکنار کیا گیا ہے تو آج speaker کو کہہ دینا چاہیے supreme court کو جا کر کہ schedule 10 کو ختم ہی کر دیں rest in peace کر دیں schedule 10 کی ضرورتی نہیں ہے جہاں پھر party leadership is supreme جس AB form پہ یہ سب لڑے ہیں اس AB form کے leadership سے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ پر کی مانتہ نہیں ہے تو یہ سارے سوال کچھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہاں کہیں نہ کہیں لگتا ہے right from اتنا delay ہوا decision میں دو بار speaker جو ایک tribunal judge کی بھومی کا دبانی چاہیے تھی ان کو کیونکہ ایک disputed matter کو resolve کر رہے ہیں خود chief minister کے گھر جا کر ان سے ملتے ہیں وہی chief minister جن کو خود disqualification list میں ہیں جو illegal اور unconstitutional انہوں نے کام کیے ہیں تو کہیں نہ کہیں دکھاتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں ستا ان کے ہاتھ میں ڈنڈا پر ہم یہ لڑائی جنتہ کے بیٹھ جا کر لڑیں گے جنتہ کا وشواز جیتیں گے مہاراسترہ کی جنتہ سے ہی یہ بگل وجہ گا کہ اس ایسی سرکار ایسی بھارتی جنتہ پارٹی ایسی دو پارٹی کی دو میمبرز کی پارٹی کو دو ہزار چوبیس میں ہرانا ہے اور وہ ہم ہرائیں گے چنکہ وہ بہومت شاہد بھی گیا ہے اگر بہومت ہے تو میرے ایک سمپل سوال ہے ان کے پاس سب کچھ ہے لوگوں کا پیار ہے بہومت ہے اللائنس ہے آئیڈیالوجی ہے وشواس ہے جو بھی ہے تو آپ بائی الیکشنز رکھ لیجے نا الیکشن کمیشن اب تک بائی الیکشن کیوں نہیں کر رہا کیوں سپریم کورٹ بھاگا ہائی کورٹ کی نینے کے خلاف پونے میں بائی پول کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے تو لوکل پارٹی الیکشنز کر لیجے ہرے اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے تو آپ یونیورسٹی کے الیکشنز ہیں اس کو بھی روکے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا دکھاتا ہے کیا ثابت کرتا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بھارٹی اور جنتہ پارٹی نے جس طریقے سے ان سی پی کے اس گھٹ کے ساتھ الائنس کیا جن پر سارے بھرشتہ چار کے آروپ تھے داؤد سے لے کر اقبال مرچی سے لے کر سپتر ہزار کروڑ کا گھٹالا ان کے سب کے ساتھ اپنے آئیڈیالوجیکل کامپرمائز کیا اور آگر ہمیں پارٹ پڑھا رہے ہیں اور سرٹیفکٹ دے رہے ہیں پر میں پھر بھی کہوں گی کہ جنتہ کا وشواس ہمارے ساتھ ہے جنتہ کی پوپیلارٹی رینکنگز آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے کوئی بھی آپ پوپیلارٹی رینکنگز دیکھ لیجئے پوچھ لیجئے کس کے ساتھ جنتہ ہے وہ سب آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہمارا جو وشواس ہے ادھر بالا ساتھ تھا کے جیتے ہیں تو اب چونکہ آپ لوگوں کو بڑا جھٹکا یہاں پر لگا ہے تو اس کی بھرپائی کے لیے کیا سٹیٹیجی آپ سے بنائیں گے اس کو ہم جھٹکا نہیں کہتے ہیں یہ جھٹکا جو پڑا ہے دیش کی پرجات تنتر کے اصولوں کو پڑا ہے یہ جھٹکا جو پڑا ہے سمدانوں کے اصولوں کو پڑا ہے جو مین پلرز ہوتے ہیں دیش کو چلانے کے اس کو جھٹکا ملا ہے آج مہاراشترہ میں جو کام ہوا ہے وہ آنے والے سمیے میں ساری پولیٹکل پارٹیز کے ساتھ یہ کریں گے جو چور چوری کرے گا اس چور کو مانتہ دیں گے تو یہ لڑائی بہت بڑی ہے یہ لڑائی صرف مہاراشترہ تک سیمت نہیں ہیں پر ہاں یہ لڑائی ضرور مہاراشترہ ایک نرنائک طریقے سے ہم پہ وشواز جتا کر ہمیں یہ حمد دے گی ہمیں یہ بل دے گی کہ آنے والے سمیے میں دیش کی سمویدھان کے لیے اور دیش کی پرجاتنس کے اصولوں کے لیے نہیں چاہیے کیونکہ یہ بی جو پی آرسس کا پروگرام ہے دیکھیں جہاں تک رام مندر کی بات ہے وہ ہماری آستھا کا وشاہ ہے اس میں میں کوئی راجنیتی نہیں کروں گی پر ایک ہی سوال اٹھتا ہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ دیش کے چار شنکر اچارے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے کیا ہم شنکر اچارے جو ہندو دھرم کے کرتا دھرتا راستہ دکھاتے ہیں کیا وہ بھی غلط ہیں تو میں اس میں راجنیتی نہیں کرنا چاہتی ہوں میں بس آستھا کی بات کرنا چاہتی ہوں آج رام بھگوان ایودھیا میں آرہے ہیں ہم سبھی اس کا سواغت کر رہے ہیں پر رام بھگوان کے نام پہ اگر راجنیتی ہوگی یا ایسا کہا جائے گا جہاں پہ کرناٹکا کے بی جے پی آئی تی سیل نے کیا تھا جہاں پہ نریندر موڈی جی کو بڑھایا دکھایا تھا بھگوان شی رام کو چھوٹا دکھایا تھا کیا یہ صحیح ہے کیا یہ ہمارے ہندو دھرم کی کو آگے بڑھاتا ہے یہ آپ بھگوان سے بھی اوپر بن گئے آپ یہ درشانے کی کوشش کر رہے ہیں میں کہہ دوں بھگوان شی رام ہمارے سب کے دلوں میں ہیں ہمارے منوں میں ہیں ہمارے دھرم میں ہیں ہمارے وشواس میں ہیں ہمارے نرنےوں میں ہیں اور ہمارے کام میں ہیں اس میں راجنیتی نہیں ہے اور یہ ضرور سوال ہے کہ راجنیتی اس پر کون کا رہا ہے